افغانستان میں اپنے آخری ڈون حملے میں سات بچوں سمیں دس ماسوم افغان شیعریوں کی علاقت کے ذمہ دار فوجیوں کی خلاف کاروائی سے انکار کر دیا ہے جیو نیوز کے رمائندہ خصوصی تاریخ قبول حسن نے ڈون حملے کے شکار بدقسمت افغان خاندان سے برقات کی اس خاندان کے بچ جانے والے افراد اب تک نقصانات کے آزالے کی منتصر ہیں طالبان حکومت کا بھی مطالبہ ہے کہ افغانستان میں ہوئے جنگی جرائم کی تحقیقات ہونی چاہیے دیکھئے تاریخ قبول حسن کی ائرپورٹ افغانستان سے امریکی انقلاع میں ایک دن باقی تھا جب 29 اگرس کو قابل ائرپورٹ کے نواہی علاقے خوجہ بقرہ کے این درمیان واقعے گھر پر امریکی ڈرون نے راکٹ برسائے حملے میں سات بچوں سمیت دس افراد جانبہ حق ہوئے اب اس قاندان کا صرف ایک بچہ امران زندہ بچا ہے مجھے سب کی یاد آتی ہے وہ میرے دوست تھے میں سب کو مس کرتا ہوں آرون میرا اچھا دوست تھا ہم فٹبال کھیلتے تھے فرزاد بھی بہت یاد آتا ہے مجھے امریکی حملے میں بچ جانے والے اجمل احمدی اس وقت کی افغان حکومت کے فوجی تھے جبکہ ہلاک ہونے والے ان کے قاندان کے افراد امریکی فوج کی مدد کرنے والے اداروں میں کام کرتے تھے اس دن کیا ہوا تھا اجمل احمدی کی زبانی سنیئے میں گھر سے باہر تھا کہ زوردار دھماکے کی آواز آئی راستے میں پتا چلا حملہ میرے گھر پر ہوا ہے گلی کے کونے پر پہنچا تو میرے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی میں پسلی گلی سے اندر پہنچا تو زمین پر بھتیجہ پڑا تھا رکی ہوئی سانس اور کھلی بے نور آنکھوں کے ساتھ اندر بچوں اور خواتین کی چیخے تھیں گاڑی کے سامنے ایک اور بھتیجہ تڑپ رہا تھا گاڑی کے پیچھے بھائی کی لاش پڑی تھی میں نے تیسرے بھائی کو فون ملایا تو دیکھا گاڑی کے نیچے اس کی چپلے پڑی ہیں اس کے بعد میں گر پڑا محلے والوں نے لاشیں اٹھائیں ہمیں کچھ نہیں سمجھا رہا تھا چھوٹے بچے گاڑی میں تھے آگ میں تڑپ رہے تھے مگر آگ اتنی تیز تھی کہ ہم کچھ نہیں کر پائے سب کے سب جل گئے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جدید ٹکنالوجی ہے اور کوئی ہم سے نہیں بچ سکتا تو پھر ان کے جدید کیمرو نے یہ کیوں نہ دکھایا کہ ان کی میزائلوں کی ذت پر دہشتگرد نہیں معصوم بچے ہیں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کا حدف بارود سے بھری ایک صفیت کار تھی لیکن جس صفیت کار کو نشانہ بنایا گیا وہ کابل کی سڑک کے بجائے اس گھر کے چھوٹے سے سہن میں کھڑی تھی اور اس کے گرد مشکوک لوگ نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے واقعی کی جگہ کھڑے ہم یہ سوچ کر ہی دہل گئے کہ اگر یہ گاڑی واقعی بارود سے بھری ہوتی تو ڈرون حملے میں یہ پورا محلہ ہی تباہ ہو جاتا امریکہ نے معذرت کی ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہاں سے امریکہ شفٹ کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخری اطلاع تک اجمل احمدی اور اس کا بچا کچا خاندان امریکی وعدہ پورا ہونے کا انتظار کر رہا تھا سوال یہ ہے کیا امریکی قانون ایک مشتبہ ٹارگٹ کے لیے درجنوں بے گناہوں کی جان لینے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ سات معصوم بچوں سمیت دس افغانوں کی ہلاکت کا ذمہ دار امریکی حکومت نے اپنے کسی فوجی کو قرار نہیں دیا کیمرمن شیر زمیر کے ساتھ تاریخ ابو الحسن جیو نیوز کابول افغانستان